تو گائز یہاں سے پانی بہتا ہوا نیچے کی طرف چلا گیا ہے اور میں آپ کو سامنے کی طرف اور دکھاؤں وہ ہے سامنے بھروہ ساگر کا قلعہ جو میں آپ کو تھوڑا سا فوکس کر کے دکھا دوں گا اور آپ کو تو آج ہم آئے ہیں بھروہ ساگر بھروہ ساگر جہاسی سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے جو کی خجرہ مارک پر استید ہے یہاں پر ایک پراکرتک جین ہے آج ہم اسی کو ایکسپلور کریں گے کافی سندر جین ہے جو ارچہ کی راجہ اوڈیس سنگھ نے اس جین کا نرمان کر آئے تھا سونا سو چورانوے میں یہاں کے آس پاس کی جو کیندر ہیں وہ مندر ہیں اور یہاں پر بھروہ ساگر قلعہ ہے تو چنیئے پہلے ہم اس جین کو ایکسپلور کرتے ہیں اور کافی سندر یہ جین ہے تو یہ جو ہے مین گیٹ ہے اور یہاں پر جو ہے بائک اور کار پارکنگ کی سویدہ بھی ہے تو اسی کے راستے سے ہم اندر کی طرف چلیں گے اور یہاں پر جو ہے ٹائنس وغیرہ بڑیہ طریقے سے لگی ہوئے ہیں یہاں پر مندر بھی بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھا دیتا ہوں یہ ہے وہ جین پر اوپر جا کے آپ کو اور بھی اچھا لگے گا تو پہلے تو ہم شروعات کر رہے ہیں اسی راستے سے ہم اندر کی طرف چلیں گے جین کے تو گائز یہ نیچے پانی کے جو کنڈ بنے ہوئے ہیں یہاں پر لوگباغ ناتے بھی ہیں آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ سیڑیاں بھی بنی ہیں اسی کے راستے سے ہم چلیں گے ویو پوائنٹ پر اپنے تو گائز آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ پانی جو کی اوپر پہاڑ سے رہتا ہوا اس طرف نیچے کی طرف چلا گیا ہے وہ میں نے آپ کو جگہ کنڈ دکھائیتے ہیں اسی کی نیچے یہ پانی بھرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور اب ہم اور اوپر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ندھا رہا ہے اوپر کا تو آئیے میرے ساتھ اوپر کا تو آئیے میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہریانی اس جگہ پر اپنے دیکھ سکتے ہیں ہریانی ہی مین ہے کافی سندر جگہ ہے یہ بروہ ساگر تو گائز اس وقت ہم جو ہے اس جگہ کے ٹاپ پہ آ چکے ہیں اور آپ میرے اس طرف دیکھ سکتے ہیں جو چار طرف ہریانی ہے اور گارڈن بھی آپ کو تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے اس جگہ پہ تو کافی خوبصورت جگہ ہے اور اس طرف اس طرف سامنے کی طرف ہم ووکنگ ایریا بھی بنا ہوا ہے یہاں پر ووکنگ بھی کر سکتے ہیں اور جسٹ اسی کے سامنے ہمیں دیکھنے کی نیم ملتی ہے بروہ ساگر جھیل جو یہاں کی جو پرسد جھیل ہے وہ یہ سامنے ہیں اور کافی بڑی یہ تالاب ہے آپ پورا دیکھ سکتے ہیں ایریا اس جگہ کا اور یہی جو ہے یہاں پر اس باندھ کا نرمان کروایا تھا راجہ عدد سنگھ نے جو کی اورچہ کے راجہ تھے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہیں سے جو ہے وہ پانی نیچے گرتا ہوا چلا گیا ہے جو کی جھرنے میں تبدیل ہو گیا ہے اور سامنے کی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورہ جگہ ہے واقعی میں تو یہاں سے پانی بھیتا ہوا نیچے کی طرف چلا گیا ہے اور میں آپ کو سامنے کی طرف اور دکھاؤں وہ ہے سامنے بروہ ساگر کا قلعہ جو میں آپ کو تھوڑا سا فوکس کر کے دکھا دوں گا اور آپ کو اس قلعے کی بھی کمپریٹ ویڈیو مل جائے گی یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پراکرتک چیز ہے کیونکہ یہ راجہ سے جڑی ہوئی ہے راجہ نے اس جگہ کا نرمان کروایا تھا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپس جو کی سیڑیاں بنی ہوئی ہیں سامنے کی طرف یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیچے کی طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس طرف نیچے کی طرف بھی چلیں گے تو چلیئے پھر ہم نیچے کی طرف چلتے ہیں تو گائرز بس اسی کی پہاڑ کے اوپر ہم چڑ رہے ہیں اور یہ پانی بہتا ہوا ہمیں دیکھائی دے رہا ہے اور یہ سامنے آپ واتر فال دیکھ سکتے ہیں جو کی کافی خوبصورت لگتا ہے اس جگہ پر تو یہ ہے وہ پوری جگہ پورا ایریہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور نیچے کی طرف پانی بہتا ہوا چلا گیا ہے اور میں آپ کو اس جگہ پہ پہلے میں پورا اوور آن اس جگہ کے بارے میں ہوتا ہوں ابھی ہم جو کھڑے تھے وہ سامنے اس ٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے اب ہم جو ہیں وہ نیچے آ گئے ہیں اور سامنے کی طرف پانی نیچے گرتا ہوا بروہ ساگر کا کنہ اوڑچہ کے راجہ ادیس سنگھ نے سونہ سو نواسی میں بنوایا تھا تو ایسا مانا جاتا ہے کی سونہ سو پچیاسی یا سونہ سو چھاسی کے آس پاس یہ جھیل بن کر تیار ہوئی ہوگی اس کا نیرمان سترہ سو چھتیس میں پورا ہوا تھا اس کنے کا نیرمان میں گرینائٹ پتھر لاہوری اینٹ چونے کے مسانے کا پریوگ ہوا ہے کنے کے پاس بروہ ساگر تال ہونے وہ جھرنا بہنے کے کارن شاسکوں نے اس کو گریمش کارین کنے کا نام بھی دیا ہے تو ایسا کہا جاتا ہے جب یہ جھیل راجہ نے بنوای تھی تو یہاں پر کافی تھنڈک تھی اور کافی ہریانی تھی تو تھنڈک ہونے کے کارن راجہ نے یہ سوچا کہ یہاں پر کنے کا نیرمان کر آیا جائے تو اس کنے کا نیرمان اسی جھیل کی وجہ سے ہوا ہے تو یہیں پر راجہ اودید سنگھ جو اپنی گرمیوں کے سمیے پہ آیا کرتے تھے اور ایسا بتا جاتا ہے یہاں پر رانی نقشمی بھائی بھی آئی تھی گرمیوں کے سمیے پہ جو کی انیس سو اٹھار سی کے سمیے کی بات ہے چند کچھتا ہے موسیقی